سٹوڈنٹس آج ہم سمجھیں گے کہ کنویکشن کیا ہوتا ہے بسیکلی کنویکشن ایک پروسس کا نام ہے جس میں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیٹ کا ٹرانسفر ہونا ہیٹ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانا ٹھیک ہے جی یہ ہوتا ہے کنویکشن لیکن کیا اس میں کون سا ایک خاص پروسس ہے جس کی وجہ سے ہم اسے کنویکشن کہتے ہیں تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں پاس ٹرانسفر آف ہیٹ ہو رہی ہے وہ مومنٹ آف مالیکیول سے ہو رہی ہے اس کا مطلب کہ یہ جو کنویکشن کا پروسس ہے وہ مالیکیول کی مومنٹ سے ہوتا ہے جو کہ صرف فلورز میں پاسیبل ہے مطلب فلورز جو ہے وہ ہمیں پاس ایک جنرل ٹرم ہے جس میں کہ لیکویڈ بھی آ جاتے ہیں اور گیسز بھی آ جاتی ہیں اس کا پتہ جو convection process ہے وہ gases میں ہوتا ہے اور liquids میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بات ہمیں یہاں سے پتا چلی پھر دوسری بات یہ کہ convection میں ہوتا کیا ہے آخر چلیں ایک simple سی example سے آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ایک جو balloon ہے یہ air میں move کر رہا ہے اوپر کی طرف یہ کیوں move کر رہا ہے اگر ہم یہاں پر دیکھیں یعنی اس میں وہ energy کہاں سے آئی یہ question آیا ذہن میں جی کہ اس میں اتنی energy کہاں سے آئی کہ یہ اوپر کی طرف move کرنا شروع ہو گیا جبکہ gravity تو ہر چیز کو نیچے کھینچتی ہے ٹھیک ہے اب اس کا جواب ہم یوں دیتے ہیں کہ جب ہم اس میں جو دیکھیں یہاں پر ایک burner لگا ہوتا ہے جس میں سے بہت سی آگ مطلب gas کو جلایا جاتا ہے ٹھیک ہے اب وہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے جو اس کا internal portion ہے اس کا وہ کیا ہو جاتا ہے جی اس میں جتنی بھی air ہے وہ light ہو جاتی ہے مطلب light denser ہو جاتی ہے لائٹر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی density بہت کم ہو جاتی ہے چلیں اس کے لئے میں different color use کرتا ہوں اس کی density جو ہے وہ ملکہ color یہ والا ٹھیک رہے گا جی اس کی density جو ہے وہ بہت زیادہ ہم کیا کر دیتے ہیں جی light بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب air جو ہے اس کی density تو زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب air جو ہے وہ مطلب زیادہ density ہونے کی وجہ سے اس کی light density ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو جو مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ air pressure کا movement ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ جو high pressure سے high pressure سے low pressure کی طرف جو ہے وہ جو pressure ہے یہ move کرتا ہے مطلب air pressure high سے low کی طرف جو ہے وہ move کرے گا ٹھیک ہے جی یہ اس کی direction ہے تو اسی طرح سے جو density ہے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جہاں پہ جب ہم بہت زیادہ temperature دیں گے تو یہاں پہ density جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی ٹھیک ہے مطلب جو lighter density والی چیز object ہوتا ہے اس کا pressure بہت low ہوتا ہے یہ کیا جی low pressure ہے ٹھیک ہے جبکہ یہاں سے بہت زیادہ pressure اس کو لگ رہا ہے یہ اوپر کی طرف اس کی direction چونکہ layer ہم جانتے ہیں کہ جو atmospheric pressure کی layer ہوتی ہے وہ جیسے جیسے height پہ جاتے ہیں وہ light ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے اور جبکہ low pressure ہوتا ہے اور جب نیچے ہم جتنے c level کے ساتھ attach ہوتے ہیں ٹھیک ہے اتنی زیادہ high pressure ہوتا ہے تو اس طرح سے اوپر کی طرف direction اور پھر یہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ balloon بڑے easily جو ہے وہ move کر سکتا ہے یہ pressure کی وجہ سے اور یہ اس کی density کو کم کیا گیا ہے air کی ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ balloon اوپر کی طرف move کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ convection process تھا یعنی اس میں molecules جو ہیں وہ move کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے یہ continuously جو ہے یہ اوپر کی طرف move کر رہے ہیں مطبع اس میں اگر اس کو اور زیادہ اس کو light نہا کیا جائے یعنی باہر کا atmospheric pressure اور اس کے اندر والا atmospheric pressure اگر ایک جیسا ہو جائے گا تو پھر یہ آگے move نہیں کرے گا مطبع مزید اوپر نہیں جائے گا بلکہ وہاں پہ آکے یہ stay کر جائے گا تو یہ بات ہمیشہ سے پتا چلی ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک بیکر لیں اگر چلیں میں یہاں پر ایک بیکر بناتا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے اس میں میں نے کچھ پانی ڈال دیا چلیں water color use کرتے ہیں اب ہم نے کچھ water اس میں enter کر دیا ٹھیک ہے اب یہ water جب اس میں ہم نے enter کیا ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں جی اس میں یہ water میں نے enter کیا ہے اب میں اس میں ایک ink بھی enter کر دیتا ہوں میں اس میں ink ڈال دیتا ہوں اس طرح سے یہ چلیں اس کے لئے میں color بلکہ ink کا میں orange color کر دیتا ہوں میں نے کچھ ink اس میں ڈال دی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ink اس کے اندر ہے اور میں اس کو یہاں سے heat provide کرتا ہوں ایک flame سے یہاں سے میں سے کیا کرتا ہوں جی heat provide کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ fire ہے ٹھیک ہے جی heat ہے جو کہ اس میں ایک energy provide کرے گی اب جو bottom پہ water molecules ہیں یہ molecules جب heat up ہوں گے ٹھیک ہے ان کی density کیا ہوتی جائے گی low ہوتی جائے گی مطلب یہ ایک دوسرے سے دور ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے زیادہ جگہ میں کم molecules ہیں گے یہ میں کہوں گا جی density کم ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے اذا density کم ہوگی یہ اوپر کی طرف move کرنا شروع کہیں گے جن کی density اوپر والے molecules جو کہ cold ہیں ٹھیک ہے یہ cold water ہے اس کی density زیادہ ہے ٹھیک ہے جی اس کی density higher ٹھیک ہے یہ نیچے کی طرف move کریں گے یہ نیچے کی طرف move کریں گے اس طرح سے تو ایک آپ کو twist نظر آئے گا مطلب ایک circle سا نظر آئے گا اور یہ circle ہمیں اس ink سے نظر آیا یعنی بظاہر اگر ink نہ ہوتی تو ہمیں نہ پتا چلتا کہ کس طرح سے hot water اوپر ایک طرف cold water نیچے ایک طرف آ رہا ہے لیکن جب ہم ink ڈالتے ہیں تو یہ ink کے molecules جو ہیں وہ اس طرح سے گول گھومتے ہیں مطلب اس میں mix ہونا شروع ہوتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا کہ واقعی کچھ اندر ایک process ہو رہا ہے اور وہ process ہے convection کا مطلب molecules کی movement کی وجہ سے جو heat transfer ہو رہی ہے جو کہ اس طرح سے وہ اپنی جگہ تبدیل کرتے جا رہے ہیں اب یہ process gases میں بھی اسی طرح ہوتا ہے لیکن اگر ہم solids کی بات کریں تو solids میں چونکہ molecules جو ہوتے ہیں جس سے وہ مل کے بنے ہیں وہ اپنی جگہ نہیں change کر سکتے ہیں vibrate تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ immovable ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہاں پر convection کا process نہیں ہوتا وہاں پر conduction کا process ہوتا ہے جو کہ ہم اسے اگلے لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ وہ ہمیں پاس وہ کس طرح کا process ہے ٹھیک ہے مطلب ابھی اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ ہمیں پاس کیا ہے جی convection ہے جس میں کہ ہم نے molecules کی actual moment کی وجہ سے جو heat کا transfer ہونا ہے اس کو سمجھا کہ کس طرح سے وہ ایک مطلب جو ہم یوں گئے سکتے ہیں کہ جو light جو light density والے particles ہیں وہ high density والی particles کی طرف موو کرتے ہیں اور light والے جو ہیں وہ high والے جو light والے اس لیے کہ وہاں پر جو ایک process خود با خود وہ جو ہے heat کی وجہ سے جو کہ source ہم پروائیڈ کر رہتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے